اسلام علیکم ٹیش نیوز انفو میں تمام دوستوں کو خوش آمدی اس کے بعد آپ دوستوں کی ڈیمانڈ پہ جاتے ہیں ہمیں اپنا جو پیار محبت ہے دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمیں اپنی جو ہے جو پریشانی ہو اس سے بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں اور بہت عرصے کے بعد یہ ہم واپس آئے ہیں اپنی مسروف یاد ستم کر کے اب آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ جتنا بھی کر سکتے تھے کر رہے ہیں نہ اس سے اچھا چینل آپ کو کبھی جندگی میں ملا ہوگا نہ آگے ملے گا ہمیں کوئی اس کی کمائی بغیرہ کی کوئی اپنا ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف یہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں ہمارے جو گریب بیچارے ڈیش پہ اپنا سیٹ کروانے کی جو مزدوری دیتے ہیں اس مزدوری سے مزدوری ہزار پانچ سو روپے تقریباً چل رہی ہے تو اس سے بچنے کے لیے اور اس کی جو سیٹنگ ہے جو بندہ خود کر سکتا ہے اس کاریگر کو بلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے ہم اس لیے آپ کے لیے یہ ویڈیوز بناتے ہیں باقی ہمیں کوئی کسی کی سمکی کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ یہ یوٹیوب کا چینل کے پیسوں کے چکر میں ہم ہیں اور نہ ہی کسی اور چکر میں تو جیسے کہ آپ دوستوں نے کہا ہے کہ وطن کو ذرا سنٹر میں لگا کے دکھائیں تو وطن کی جو ہمارے پاس لوکیشن ہے بیسکلی وہ دو فٹ پہ چل جاتا ہے ہمیں اس کے لیے نہ چار فٹ چاہیے نہ چھے فٹ چاہیے نہ ہارڈ فٹ چاہیے ہمیں دو فٹ دیش کی ضرورت ہے جو بکھر میں جو لوکیشن ہے ہمارے شہر کی اس کے حساب سے آپ لائن سیٹ لائن سیٹ پہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے کہ کیسے سیٹلائٹ کو ٹریک کرنا ہے کہ کون سی سیٹلائٹ کتنے فٹ پہ آتی ہے اور کس شہر میں کتنے فٹ پہ آتی ہے اس پہ بھی ایک ویڈیو انشاءاللہ جلد بنائیں گے تو پہلے ہم ودن کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارے سامنے ڈیش چار فٹ کی ہے ہمارے پاس دو فٹ پہ آ جاتا ہے پھر بھی ہم آپ کو چیک کروانے کے لیے کہ سنٹر میں ہلن بی لگانے کے لیے کیجو بینڈ کی ہلن بی سنٹر میں کیسے لگانے کے لیے یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے چار فٹ کی ڈیش جو ہے لی ہوئی ہے تو اس چار فٹ ڈیش پہ ہم انشاءاللہ آپ کو وطن ٹریک کر کے دکھائیں گے سب سے پہلے کرنا یہ ہے اکثر دوست جو ہمارے کاری گہ رہے ہیں ان کو بتا ہے کہ پاک سیڈ کہاں پہ جلتی ہے جو نہیں جانتے وہ ویڈیو کا لنک جو ہے دسکرپشن میں موجود ہوگا کہ پاک سیڈ کیسے چلتی ہے وہ پاک سیڈ کا لنک بھی ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں نیچے دسکرپشن سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو جن دوستوں کو بتا ہے کہ پاک سیڈ کیسے چلتی ہے تو ان کے لیے وطن کی کوئی پریشانی ہی نہیں ہے وہ آسانی سے چلا سکتے ہیں اور اپنے اپنی لوکیشن کے حساب سے اپنے شہر کی جو آپ لائن سیڈ پہ چیک کریں گے اپنے شہر کی لوکیشن وہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس وطن کا جو ڈیش سائید ہے وہ کتنا ہے اس حساب سے آپ اس پہ چلا پائیں گے چلیں انتیشہ آپ نے ہمارا دیکھ لیا ہے تو یہ سنٹر میں ہم نے الان بھی لگائی ہوئی ہے سب سے پہلے جو پاک سیڈ کی سی بینڈ کی الان بھی ہے یہ سی بینڈ کی الان بھی ہمارے پاس پڑی ہے یہ سی بینڈ کی الان بھی ہمارے پاس پڑی ہے ٹھیک ہے آپ کی یہ سی بینڈ کی الان بھی لگی ہوئی ہوگی ہے سائیڈ پہ ہوگی ہے سیڈ پہ ہوگی ہے سیڈ پہ ہوگی ہے سیڈ پہ ہوگی ہے فی ڈالن ہے اور یہ ایلن بی ہے ایلن بی کا جہاں مومن ڈھکن لگا وہ ہوتا ہے اس ڈھکن کو آپ اتار دیں گے تو یہ اس کے اندر ایزلی آجاتا ہے ویسے بھی آپ کافی ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو آپ کو یہ اتنی بری کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بہت بھی سمجھ دار ہیں یہ جو ہم پائپ لگاتے ہیں پلاسٹک کے یا کوئی اور بوتلیں وغیرہ کارڈ کے بناتے ہیں وہ اصل میں جو اینا پورے سگنل نہیں دیتا سگنل اس کے کام ہوتے ہیں تو یہ پراپر چیز ہے کسی بھی کیجو بینڈ کی سیٹلائٹ جیس کے سگنل کام ہو چلانے کیلئے یہ بہترین چیز ہے اگر آپ کو نہیں ملتا اپنے شہر سے پہلے اپنے شہر میں چیک کریں نہیں ملتا تو ہماری ٹیم سے رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بھی پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا اور دوسری بات یہ ہم اس کو لگا دیتے ہیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے عموما اکثر کاریگر کو نہیں بتا کہ ہم نے بھی روح پر کہاں چلانی ہے ورٹیکل پر کہاں چلانی ہے اور ہرزنٹل پر کہاں چلانی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ سیدھی سی بات ہے آپ رش کے پیچھے کڑے ہو کے پائیپ کو پکڑ لیں اپنے ہاتھ میں اب جو ہے نا اس کا جو روح ہے ہم نے بائیں ہاتھ کی طرف ٹھیک ہو گیا بائیں ہاتھ کی طرف رکھیں گے تو یہ ہوگا آپ کا ورٹیکل ٹھیک ہے اگر دائیں طرف رکھیں گے تو یہ ہرزنٹل ہو جائے گا سیدھی سی بات ہے تو اب وہ پاک سیڈ کی جو آئیلن بی سی بینڈ کی لگی ہوئی ہوگی اس کو آپ نے کھول کے یہ فیڈ آرن لگا کے اس کے بعد یہ پائیپ اس کے اندر جب دالیں گے تو اس کو اس روح پر رکھیں گے یہ دیکھ لیں تک چل روح ہے ٹھیک ہو گیا یہ لگانے کے بعد آپ کے جائیں گے اپنے رسیور میں وہاں آپ نے فریکنسی لگانی ہے بردش ٹی وی کی یارہ ساتھ سو پچاسی ہوریزنٹل ستائیس پانشو آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی سگرین پہ یہ فریکنسی لگانی ہے بہت ہی جو ہے اپنا سٹرونگ فریکنسی ہے جلدی اس کے سنگل آ جاتے ہیں ہار فریکنسی سے جلدی اس کے سنگل آ جاتے ہیں اور باقی جو ہے یہ وطن کا تعلق نہ لیمار سے ہے نہ اس کے مکہ مدینی اس کے اپنے سنگل ہیں اس کے اپنے ہیں یہ ہمیں دو فٹ پہ وہ بھی رسیب ہو جاتے ہیں یہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن بطن کا چکر ہے یہ لوکیشن کا سارا کسی جگہ پہ اس کا سنگل زیادہ ہے کسی پہ کام ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ اپ ڈان ہوتا رہتا ہے کسی شہر میں کسی صاحب سے کسی شہر میں کسی صاحب سے ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس اب بھی میں اپنی بات پہ قائم ہو اگر آپ میں اسی کسی کو اعتراض ہو تو دو فٹ پہ ان کو چلا کے دکھا سکتے ہیں ہمارے چینل کو آپ نے بہت لائک کیا ہے بہت شیئر کیا ہے بہت سبسکرائب کیا ہے اور جو نئے آنے والے ہمارے سبسکرائبر ہیں جو ہمارے ویورز ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کومیٹ اور شیئر اور سبسکرائب کریں اور دوسری بات یہ گزارش ہے آپ دوستوں کے ویڈیو کو پورا دیکھ کے ویڈیو کو پورا دیکھ کے پھر کال کیا کریں آپ ویڈیو پورا نہیں دیکھتے اور کال کر دیتے ہیں ہماری تو چوبیس گھنٹے ہم آپ کے لئے حاضر ہیں آپ جب بھی کال کریں انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہم آپ سب سے بات کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس فریکوینسی سیٹ ہے اب ہم نے بامن جلانی پاک سیٹ یہ پاک سیٹ 38 ہے اکثر کاریگروں کو پتا ہے کہ کہ کیسے چلتی ہے ٹھیک ہو گیا دو فرگوائے ایک فرگوائے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم اس کو بامن پر تقریبا نہیں دلنا گھما دیتے ہیں ٹھیک ہو گئے تھے گھما کے اب ڈیش کو ہم نے جھکانا ہے چار فرگوہ جو ڈیش ہے وہ کافی جھکتا ہے کافی جہاں ہمیچے جاتا ہے اچھا یہ جو ڈیش کا لیور ہے یہ ہر ایک اپنا حساب کتاب ہوتا ہے اس کا یہ یہاں لگا ہوا تھا تو ہم نے اس کو یہاں شاڑ کر دیا ٹھیک ہے ہر ڈیش کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے جس کا ادھر ہوگا تو وہ مزید نیچے ہوگا جس کا یہ نیچے لگا ہوا ہوگا تو وہ تھوڑا کام نیچے ہوگا ہم نے اس کو نیچے کیسے کرنا ہے ہر ڈیش کا اپنا جاہفور کا حساب کتاب ہے تو ہم نے اس کو فل کر دینا ہے ہمارے پاس یہ فل ہی ہو رہا ہے یہ ڈاؤن کر دینا اس کو کافی ڈاؤن کریں گے سکرین پہ دیکھیں آپ اس سکرین پہ دیکھیں آپ اس سکرین پہ دیکھیں وہ شروع ہو گئے آپ ہی ڈاؤن کرنے سے ابھی میں اس کو مزید لائف ٹرائٹ نہیں کیا مزید آپ کو نظر آر کیا ہوگا کہ میں نے جیسے اس کو جھکایا ہے تو ہمارے سکرین پہ دیکھیں مزید ان کو بڑھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا سکرین پہ دیکھو گیا ٹھیک ہو گیا اب ہم وزن لگا کہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وزن کی طرح سے ہمارے پاس آرہے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ سنٹر میں چلانا ہے وہ سنٹر میں یہ ہے اب آپ کو یہ اور چیز نوٹ کروا دیں سفیر بھائی آپ پہلے پہ فوکس دکھا چکے ہوں گے آپ بھی دکھائیں گے یہ جو پلیٹ ہماری لگی ہوئی ہے یہ نہ بالکل نیچے کی طرف اس کا روخ ہے نہ بالکل اوپر کی طرف ہے نہ اس ڈائن سائیڈ پہ اگر آپ کا سنٹر نیچے آکے پیچھے دائیں دائیں ہوتا ہے تو پھیر سنٹر پورے نہیں آتے تو کوشت یہ کیا کریں کہ اس کے فوکس ہے ایو بی کا یہ دائرہ دیکھتا کریں کہ بیلکل جہاں سنٹر میں ہے یا نہیں ہے اگر سنٹر میں ہوگا تو سنٹر میں ہوگا تو سنٹر میں آکے تو سنٹر میں آمکے ایک انپے کچھ نہیں آئے گا تو سنٹر میں ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ بات بھی زمان ہوگی اب آپ کو اس کی بات کریں انشاءاللہ ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ایک ہمارے پاس انتظار ہمیں اس کا تصویر نہیں ہوتا اس کا تصویر ہمارے پاس اچھا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ایم پی جی رسیور ہے ایم پی جی فور رسیور ہے ہم نے صرف سیٹنگ کے لئے رکھا ہوا ہے یہ ایچ ڈی نہیں ہے سکرین پر دیکھ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کا چل گیا ہے ٹھیک ہے نا چار فوٹ ڈیش ہے ہمارے پاس ہماری جو لوکیشن ہے اس کے ساب سے دو فوٹ پر چلتا ہے پھر بھی آپ کے کہنے پر چار فوٹ پر دکھایا ہے جو چیزیں بتائیں ہیں اگر آپ ان پر حمل کریں تو آپ کے پاس بھی ضرور چلے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں ملیں گے تاب تک کیلئے اللہ حافظ